لیکک کا حریر کاکہ سے پریچائی بچپن کا ہے حریر کاکہ اس کے پڑوس میں رہتے تھے انہوں نے اسے اپنے بچے کی طرح پیار اور دولار دیا تھا وہ اس سے اپنے کوئی بھی بات نہیں چھپاتے تھے پرانتو پچھلے کچھ دنوں کی گٹی گٹنوں کے قارن حریر کاکہ نے چپی ساد لی تھی پیشان پیٹے رہتے تھے لیکک کے انصار ان کے پچھلے جیون کو جاننا آتینتہ وشک ہے لیکک کا گاؤں کسبائی شہر آرہ سے چالیس کلومیٹر کی دوری پر ہے اسن بزار بستین کے پاس ہے گاؤں کی کل عبادی ڈائے تین ہزار ہے وہ لیکک کے گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں گاؤں میں تین ستان پرمکھ ہے ایک طالب دوسرا پرانا برگد کا ورکش اور تیسرا ٹاکور جی کا وشال مندر جسے لوگ ٹاکور باری بھی کہتے ہیں یہ مندر گاؤں والوں کے لئے بہت مہتوپورن ہے ٹاکور باری کی ساپنا کب ہوئی اس کا کسی کو وشیش کیا نہیں تھا اس سمن میں پرچلت ہے کہ جب گاؤں بسا تھا تو اس سمائے ایک سنت اس ستان پر جوپڑی بنا کر رہنے لگے تھے اس سنت نے اس ستان پر ٹاکور جی کی پوجہ آرم کر دی لوگوں نے درم اور شیوہ باونہ سے پریلت ہو کر چندہ اکٹا کر کے ٹاکور جی کا منظر بنوا دیا ان کا ماننا ہے کہ یہاں مانگی گئی ہر مندر ضرور پوری ہوتی ہے ٹاکور باری کے پاس کافی زمین ہے پہلے حریر کاکا نیمت روپ سے ٹاکور باری جاتے تھے پرانتو پرستیتی وش اب انہوں نے یہاں آنا بند کر دیا حریر کاکا کے چار بھائی ہیں سب ہی بیوہت ہیں ان کے بچے بھی بڑے ہیں حریر کاکا نے دو شادیاں کی تھی پرانتو انہیں بچے نہیں ہوئے تھے ان کی دونوں پتنیاں بھی جلدی سورگ سدار گئے تھے حریر کاکا نے تیسری شادی بڑتی عمر اور دارمک سمسکاروں کے کارن نہیں کیا وہ اپنے بائیوں کے پریوار کے ساتھ ہی رہتے تھے حریر کاکا کے پاس کل ساٹھ بیگے کیت ہے پریوار کے لوگ کھیتی باڑی پر نربر ہے بائیوں نے اپنی پتنیوں کو حریر کاکا کی اچھی پرکر سیوہ کرنے کے لئے کہا ہے کچھ سمیں تک تو وہ بھلی بانتی ان کی سیوہ کرتے رہے پرانتو بعد میں نہیں کر سکے ایک سمیں ایسا آیا جب گھر میں کوئی انہیں پانی دینے والا بھی نہیں تھا بچا ہوا بوجن ان کی تالی میں پروسہ جانے لگا اس دن ان کی سہنشکتی سماپت ہو گئی جب حریر کاکا کے باتیجے کا مطر شہر سے گاہ آیا اس کے لئے ترہ ترہ کے سوادش وینجن بنائی گئی کاکا نے سوچا کہ انہیں بھی سوادش وینجن کانے کو ملیں گے پرانتو ایسا نہیں ہوا ان کو وہی روکا سوکا بوجن پروسہ گیا حریر کاکا آگ ببولہ ہو گئی انہوں نے تالی اٹھا کر آنگن میں فیق دی اور بہووں کو کھاری کھوٹی سنانے لگے تاکرباری کے پوجاری اس سمیں مندر سے کاری کے لئے دالن میں اپستی تھے انہوں نے مندر پہنچ کر اس گھٹنا کی سوچنا مہند کو دی مہند نے اسے شبہ سمکیت سمجھا اور سارے لوگ ہریر کاکا کے گھر کی طرف نکل پڑے مہند کاکا کو سمجھ کر تاکرباری لے آئے انہوں نے سنسار کی نندہ شروع کر دی اور دنیا کو سورتی کہنے لگے تتہ ایشور کی مہیمہ کا گنگان کرنے لگے مہند نے ہریر کاکا کو سمجھایا کہ اپنے جمین مندر کے نام لکھ دو جس سے تمہیں بائنکٹ کی پرابطی ہوگی تتہ لوگ تمہیں ہمیشہ یاد کریں گے ہریر کاکا ان کی بات دیان سے سنتے رہے وہ دنیا میں پڑ گئے اب انہیں کوئی راستہ نہیں سوج رہا تھا مہند نے ٹاکرباری میں ہی ان کے رہنے تتہ کھانے پینے کی اچھت ویوستہ کروا دی جس سے ہی اس گٹنا کی سوچنا ان کے بھائیوں کو لگی ویسے ہی وہ انہیں منانے کے لیے پھر ٹاکرباری پاؤنچے پر وہ انہیں گھر واپس لانے میں سفل نہ ہو سکے پر اگلے ہی دن وہ ٹاکرباری پاؤنچے اور کاکا کے پاؤ پکڑ کر رونے لگے ان سے اپنے دورویوہار کے لیے معافی مانگنے لگے حریر کاکا کا دل پاسیچ ہو گیا وہ گھر واپس آ گئے اب کاکا کی بہت سیوہ ہونے لگی انہیں جس کسی وستو کی اچھا ہوتی تو آواز لگا دیتے اور وستو انہیں تورنت مل جاتی گھر میں کاکا کی چھرچہ ہونے لگی گھر کے سادسیا زمین اپنے نام لکھوانے کا پریتن کرنے لگے پرانتو ہریر کاکا کے سامج انیک ایسے اُدھاہرنتے جنہوں نے جیتے جی اپنی جمین اپنی رشتے داروں کے نام لکھ دی تھی اور بعد میں پچھتاتے رہے مہنٹ بھی موقع دیکھتے ہی ان کے پاس آ جاتے اور انہیں سمجھ جاتے رہتے کچھ سمیں بعد مہنٹ جی کی چندہیں بڑھنے لگی ویسکاری کا اپائی سوچنے لگے ایک دن یوچنا بنا کر مہنٹ نے اپنے آدمیوں کو بڑا گندہ سو اور بندگ سے لیش کر کے کاکا کا اپھرن کروا دیا ہریئر کاکا کے بائیوں ایوم گاؤں کے لوگوں کو جب قبر لگی تب وہیں ٹاکر بری جا پہنچے انہوں نے مندر کا دروازہ کلوانے کا پریت نہیں کیا پر وہیں اصفل رہے تب انہوں نے پولیس کو بلا لیا مندر کے اندر مہنٹ ایوم اس کے آدمیوں نے کاکا سے زبردستی کچھ سادے کاغذوں پر انگوٹی کے نشان لے لیا کاکا مہنٹ کے اس روپ کو دیکھ کر حیران ہوں گے پولیس نے بہت مشکل سے مندر کا دروازہ کلوانے پرانتو انہیں اندر کوئی حلچن لکائی نہیں دی تب ایک کمرے سے دکھا مارنے کی آواز آئی پولیس نے تالہ توڑ کر دیکھا تو کاکا رسیوں سے بندے ملے ان کے موں میں کپڑا ٹوسا ہوا انہیں بندن سے مکفت کر کر ان کے بھائی انہیں گھر لے گئے اب ان کا بہت دیان رکھا جانے لگا دو تین لوگ رات میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے جب وہ گاؤ بھی جاتے تب بھی ہتھیاروں کے ساتھ دو تین وقت ہی ان کے ساتھ رہتے ان پر پھر سے دباؤ ڈالا جانے لگا کہ وہ اپنی زمین اپنے بائیوں کے نام کر دے جب ایک دن ان کی سہنچکتی نے جواب دے دیا تب انہوں نے بھی بیانہ کروپ دارن کر لیا انہوں نے کاکا کو دمکاتے ہوئے کہا کہ سیدھے طریقے سے تم ہمارے نام زمین کر دو نہیں تو مار کر یہی گھر میں ہی گاڑ دیں گے اور گاؤ والوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا ہریر کاکا نے جب صاف انکر کر دیا تو ان کے بائیوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا ہریر کاکا اپنی رکشہ کے لئے چلانے لگے بائیوں نے ان کے موں میں کپڑا ٹوس دیا اب ہریر کاکا نے پولیس سے سرکشہ کی مانگ کی اب وہ گھر سے آلگ رہ رہی ہے انہوں نے اپنے سیوہ کے لئے ایک ناوکر رکھ لیا دو چار پولیس کرویں انہیں سرکشہ دے رہے ہیں اور ان کے پائیسے پر موج کر رہے ہیں ایک نیتا جی نے ان کے سمجھ پرستاو رکھا کی وہ جمین پر اچھ ودیالے کھول دیں پر کاکا نے انکار کر دیا گاو میں افواہوں کا بازار گرم ہو رہا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ کاکا کی مرتیوں کے بعد مہنتس سادووں ایوام سنتوں کو بولا کر جمین پر خبجہ کر لگ لے گا اب کاکا گنگے پن کا شکار ہو گئے ہیں وہ رکت آنکھوں سے آکاش کی اور تاکتے رہتے ہیں موسیقا 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 موسیقی